بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین میں ہوں تنویر کاکہ خیل اور آج آپ کو امامیہ کلنی فلائی ایور کے دوسرے سپورٹ کی اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں یہاں آج کے دن کی پہلے سپورٹ کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے جی چلتے ہیں امامیہ کلنی فلائی ایور کا جو بھاٹک کے بعد کہہ رہی ہے وہ دیکھتے ہیں یہ جو ٹریفک آ رہی ہے یہ گجرہ والا سے لاہور کی طرف جا رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھاٹک راز کا تساتھی یہ جو پہلا پائل ہے اس پائل پر جو ہے کام جاری ہے اور اس کے درمیان میں جو کیپسول ہوتا ہے جسے ایک انسٹریکشن والے کیپسول کہتے ہیں اس کو نکالا جا رہا ہے اور اس سائٹ پر بھی دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں سے ٹریفک ڈائیورٹ ہو جاتی ہے پہلے یہ ٹریفک یہاں سے سیدھی جاتی تھی جیسے ہی آتی تھی پھر یہاں سے بلکہ سیدھی جاتی تھی لیکن اب اس کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ آگے کام ہو رہا ہے تو اس سائٹ پر آپ دیکھتے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ کام الحمدللہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور یہ کرین لگی ہوئی ہے یہاں پر جو مٹی تھی جو کہ سمیلے کے بور وغیرہ سے بھی نکلی تھی تو اس کو نکالا جا رہا ہے اور اس کو ٹرالیوں میں بھر کر یہاں سے جو ہے وہ لے جائے جا رہا ہے کیونکہ یہاں درمیان میں جو ہے وہ پیر بن رہے ہیں اور یہاں پر آگے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مکمل طور پر کام جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ جاری ہے لیکن کچھ لینے ایسی ہیں جن میں ابھی تک ایک پیر بھی نہیں بنا اور یہ لینے ہیں یہ اس سپورٹ کی جو سپورٹ امامیا کلونی سے یعنی گجرہ والے کی طرف جانے والا روڈ ہے اور گجرہ والی سائیڈ ہے یعنی بھاٹک سے پرلی طرف اس سائیڈ پر پیرز زیادہ بن چکے ہیں اس سائیڈ پر پیرز کم بنے ہیں اور اس سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر وہ تو پائلز تو کافی تعداد میں بن چکے ہیں لیکن پیرز ابھی کم بنے ہیں بہرحال یہ تو ان کے کام کی اسٹیٹریز ہی ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے کام چلانا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو جب اس کا درمیان کا کیپسول نکالا جاتا ہے پائلز کے درمیان کا تو پھر اس کو جو ہے نا ایسے بلکل سریوں کو کھول دیا جاتا ہے جیسے پھول سے بن جاتے ہیں اور یہ اس کے اوپر کا جو ہے وہ سریے پڑے ہوئے ہیں رنگ سے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر بہترین قسم کا جو ہے جی سرویس روڈ بنا دیا گیا ہے یہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کمال ہے جیسے ہائی وے کا روڈ ہوتا ہے تو اس طرح بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ انشاءاللہ ازیز امید یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر اور بہترین قسم کا یہ بنے گا اور جہاں تک ہم بات کر لیں کام کی تو یہ کام کا جو لاسٹ ایریا ہے اس کے قریب میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ رنگ ڈالے جا رہے ہیں یعنی پیر کی تیاری یہاں سے شروع ہوگی اور پھر اس طرح آگے بڑھے گی تو امامی اکونی فلاہیور کا جو کام ہے اس حوالے سے ایک سوال کہ بھئی کیا کام کب تک مکمل ہوگا تو ابھی تک exact date تو نہیں دی جا سکتی لیکن آپ کو میں جو estimated date بتا رہا ہوں وہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نومبر کے last میں یا پھر اگر نومبر کے last میں complete نہ ہوا تو دسمبر کے جو ہے وہ half تک انشاءاللہ اس کے complete ہونے کا جو ہے وہ امکان ہے اور chances ہیں اور امامی اکونی فلاہیور کے لیے یہ جو کالا خطائی ہے اس جگہ سے تو کٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اس کے قریبی کٹ دیا جائے گا پہلے یہاں پر اس جگہ پر کٹ موجود تھا یہ جو جگہ ہے یہ سامنے لیکن اب امامی اکونی کو بھی کٹ کی ضرورت ہے وہاں سے جو عوام نکلے گی ان کو بھی کٹ کی ضرورت ہوگی اور یہاں کے لوگوں کو بھی نہیں دیا جائے گا جیسے یہ سٹاپ ہے اب اس سٹاپ سے اگر ہم باہر نکلتے ہیں اور یہی سے سامنے پیدل کراسنگ یا پیدل نے گاڑیوں کی یا بائک کی کراسنگ کا راستہ دے دیا جائے تو بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ ٹریفک کنٹرول نہیں ہوگی تو اس لیے ٹریفک کے رولز کو دیکھتے ہوئے یہ جو سٹاپ ہوگا سٹاپ سے یا تو یہ لیٹ سائٹ پہ بنے گا کٹ یا بنے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہ ابھی لاہور کی طرف جانے والا روڈ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرویس روڈ کی تعمیر کے لیے یہاں پر جو ہے وہ میٹیریل موجود ہے اور سرویس روڈ کا کام جو ہے وہ اچھی طرح سے جائی ہو ساری ہے تو آپ سے اسی کے ساتھ میں آج اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھر آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ